موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھاک ہوں گے اور ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزدار ہونے والی ہے کیونکہ آج کا ٹاپک بہت زیادہ خاص ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کو سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل وانچ کرنا ہے لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں تو چناب ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے معذرت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی بعد میں مجھے اس پہ خود بھی شرمندگی ہو رہی تھی اور شرمندگی اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے کوئی غلط ٹاپک پہ بات کی ہے یا میں اس ٹاپک پہ پہلی دفعہ بات کر رہی تھی ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے میرا ٹاپک ہی وہی ہے میرا رییکشن چینل ہے اور میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتی ہوں لیکن جو کل میرا لہچہ تھا جو میرے کل الفاظ تھے میں صرف اس کے لیے معذرت کر رہی ہوں تو کچھ بھی آپ لوگوں نے غلط نہیں سوچنا ہے دیکھیں نا اسی لئے تو میں بار بار ان لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ جو بھی ویڈیوز انہوں نے بنانی ہے اپنی اوقات میں رہ کے بنائے تاکہ ہم لوگ بھی جب اس ویڈیو پہ رییکشن کریں پھر ہم لوگ بھی اپنی اوقات نہ بھولیں پھر ہم بھی اپنی اسی لیت نہ بھولیں کہ ہم کون ہیں تو یہ چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے خود سونیا بیڈم آپ ڈانسر ہیں آپ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے سب حقیقت پوری دنیا جانتی ہے آپ کی اور پھر ایسے میں آپ تین لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ وہ تین جو ہیں وہ بڑی خراب ہرتے ہیں اگر ہم ڈانس کریں گے تو ہماری ویڈیو بنا کے اور وہ اپنے چینل پر لگا دیں گی ہم تو ویسے بھی لگاتی ہیں آپ نے کون سا دین ہے جس دن آپ نے ڈانس نہیں کیا ہوگا اور یہ تو چیز اس ویڈیو سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ابھی تو آپ کے دل میں پھر بھی ہمارا ڈر ہے کہ یہ تین عورتیں جو ہیں یہ تین جو چینلز ہیں یہ ہماری ویڈیو بنا کے لگا دیں گے تو اس چیز کا کلینک کے دل میں ڈر ہے تو ابھی آپ تھوڑا سملی ہوئی ہیں تو اگر یہ ڈر بھی آپ کے دل سے ختم ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں برحل کل ایک اور بھی بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ اپنے فادر سے اتنا نہیں ڈرتی اپنے ابے سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا رییکشن چینل والوں سے ڈرتی ہیں آپ یہ بات خود مان چکی ہیں اپنی بیزتی آپ خود کروا چکی ہیں حالانکہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہیں سمجھتی اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن آپ ہم سے ڈرتی کتنا ہے میڈم آپ ہم سے کتنا ڈرتی ہیں اور یہ ڈر صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کا جو تھوڑا سا ایمیج بنا ہوئے ابھی تو ویسے بنا ہوا نہیں ہے کوئی نہیں بنا ہوا یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے لیکن پھر بھی آپ کی نظر میں جو تھوڑا سا بنا ہوئے وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے آپ کی عزت ابھی رہی کوئی نہیں ہے پلے ابھی آپ کے کچھ بھی نہیں ہے پھر اگر ایسی سڑک چھاپ عورت سڑک چھاپ لڑکی بات کرے دوسروں پہ تو پھر جواب تو اسے دینا بنتا ہے پھر اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے اگر مجھے حصہ آ گیا اور میں نے ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے ویڈیو بنا دی تو اگر آپ لوگ سوچیں تو اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے اب شاید کافی سارے لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ مجھے کافی زیادہ نیگیٹیو کمنٹس آئے ہیں یا مجھے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے تو میں یہ باتیں کر رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے کوئی بھی نیگیٹیو کمنٹس کل والی ویڈیو پہ نہیں آئے ہیں سارے پوزیٹیو کمنٹس ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی بھی کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا ہے لیکن ایک میرے بھائی ہیں جن کی باتوں کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں میں بہت زیادہ سیریس لیتی ہوں ان کی باتوں کو تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی جائے تو اس کے بعد پھر میں نے جا کے اپنی ویڈیو دوبارہ دیکھی اور مجھے واقعی میں اتنے خطرناک الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے ویڈیو میں اور ویسے بھی دیکھیں نہ کہ جب ہم نہایتی عزت کے ساتھ کسی کی اتنی زیادہ بیزتی کر سکتے ہیں جب اللہ تعالی نے ہمیں یہ ٹینٹ دی ہے تو پھر ہمیں غصہ کرنے کی اور اپنی زبان خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کل میں نے سونو جی کی بھی ویڈیو دیکھی اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اپنی جلد بازی کے چکر میں اور غصے کے چکر میں میں یہ بات کیسے بھول گئی اتنی بڑی بات میں کیسے بھول گئی سونیا کے میں نے شادی سے پہلے جو ہمارے سامنے جو بھی کچھ چلتا رہا وہ میں نے سارا کچھ چلتا آپ لوگوں کے سامنے کھولا اس کے تین جو شادی سے پہلے افیر تھے وہ آپ کے سامنے رکھے جس میں سے سب سے مین جو میں نے بتایا وہ شہزاد بھائی صاحب اور سونیا کا افیر تھا بٹ سیکنڈ موسٹ پاپلر افیر تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائے وہ تو میں پتا نہیں بھول گئی بھول کیا گئی بس غصے میں دماغ نہیں کام کیا اس ٹائم کیونکہ وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ غصے میں بنائی تھی اور ابھی میں بہت ایک پرسکون محول میں ویڈیو بنا رہی ہوں مجھے کسی چیز کا کوئی غصہ نہیں ہے لیکن بتانا تو ہے سونیا کو سونیا کو یاد تو دلانا ہے تاکہ سونیا نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہ کرے سونیا نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی بات کرے اپنی حدود میں رہ کے کرے اور پھر اس کے بعد پھر جب ہم لوگ بھی بات کریں تو پھر اپنی حدود میں جس طرح بھی میں بات کریں اسی طرح سے تحمل کے ساتھ بات کریں تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے بات کرنے میں اور یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ دیکھیں اب میرا کوئی قصور نہیں تھا جو کچھ بھی ہوا رات میں جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا شہزاد بھائی کی شادی کی وجہ سے سونیا کافی زیادہ ڈسٹرپ تھی اور مجھے بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی ہو نہ ہو آخر کچھ ٹائم انہوں نے ساتھ میں ہزارہ ہوگا کچھ حسین یادیں ہوں گی تو اس وجہ سے مجھے بھی تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے تھا سونو جی آپ مجھے یاد دلا رہی ہیں کہ سونیا کا جعوید مامو کے ساتھ بھی افیر تھا چلی مجھے یاد آگیا اچھی بات ہے آپ نے مجھے یاد دلایا مجھے کریکٹ کیا لیکن آپ کو بھی یہ بات بتاؤ گی اور سب کو پتا ہے کہ اب اس بات کو ڈیٹھ سال ہو گیا ہے اور جس سونیا کو اپنے حسن پہ ناز تھا غرور تھا اپنے حسن پہ اب اسے یہ چیز اچھی طرح سے پتا چل چکی ہے کہ جعوید مامو نے اسے ٹھکرا کر اور جلیہ رائیں کہ جو سب سے بڑے چینل والی لڑکی اور عورت تھی اسے چنے ہیں تو اس وجہ سے اب اس کا یہ غم جو ہے وہ ہلکہ ہو چکا ہے ڈیٹھ سال ہو گیا اب اس بات کو سونیا ابھی تک بھی یہی سوچتی ہے کہ ہر جگہ پہ چاہے وہ ٹک ٹاک ہو چاہے یوٹیوب ہو چاہے برادری ہو ہر جگہ پہ صرف میں ہی میں نظر آؤں میرے علاوہ کوئی بھی نظر نہ آئے اور صرف یہی وجہ ہے کہ اپنی شادی کر لینے کے بعد بھی مطلب اب اپنی شادی کو بھی ایک سال تو ہو گیا ہے کم از کم تو اپنی شادی کر لینے کے بعد بھی اسے ایسا لگتا ہے کہ میرے عاشق کی شادی کئی اور نہیں ہونی جائیے میں نے کر لیا تو کر لیا لیکن میرے عاشق کی نہیں ہونی جائیے آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ بیچارہ جو ہے گنجا ہوتا جا رہا ہے اس کے سر پہ بال نہیں ہے اچھا اس کے سر پہ بال نہیں ہے یہ میں آپ کو ایک بات داؤں میں اس کو کوئی مزاق نہیں بنا رہی اللہ ماف کرے لیکن ان کے اپنے گھر والے ان کا کس طرح سے مزاق بنا رہے ہیں ہر ایک نی شادی میں یہی والا سانگ لگایا ہوئے ہیں کرتوت آپ ان لوگوں کی دیکھیں کہ جس بندے کے باتے پہ بال نہیں ہے اس کی شادی پہ یہ سانگ لگا رہے ہیں متھے پتنی وال جمکیں اور اس طرح کے سانگ لگا رہے ہیں اب ریاکشن چینل والے میں نے تو بات نہیں کی ہے لیکن اور ریاکشن چینل والے تو کریں گے میں نے تو کوئی بات نہیں کی اصل میں کرتے یہ لوگ خود ہیں سب کچھ اور پھر الزام مجھ بیچاری پہ ڈال دیتے ہیں میرا کیا قصور ہے ابھی دیکھیں اب بال اس بیچارے کے نہیں ہے اس کی شادی پہ اس طرح کی باتیں اس طرح کے سانگ لگائیں گے تو پھر میں اگر کوئی کلپ اٹھا کے لگا دوں گی تو پھر میرے اوپر ساری بات آ جائے گی کہ ایسکیٹی اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہے ایسکیٹی کو شرم آنی چاہیے اب شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے کہ جس بندے کے بال نہیں ہے اس کی شادی پہ آپ اس طرح کے گانے لگا رہے ہیں کچھ تو آپ لوگ کا عقل سے کام لیں ہاں تو میں بات یہاں پہ سونیا اور شہزاد بھائی کے افیر کی کر رہی تھی اور پھر بیچ میں بالوں والی بات مجھے یاد آ گئی اس بیچارے کے سر پہ بال غائب ہوتے جا رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں اور سونیا کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بس میں نے شادی کر لیا میرے عاشقوں کی جو لیسٹ ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے ان کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے اور اگر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پہلے ایک ڈیڑھ سال تک غصہ جاوید ماموں پہ نکلتا رہا اور اب پھر غصہ ریاکشن چینل والوں پہ نکلے گا اگر شہزاد بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو اس میں ریاکشن چینل والوں کا قصور ہے ڈانس تو آپ روز کرتی ہیں آپ ڈانس کر رہی ہیں مسلسل کر رہی ہیں اور پھر اگر میں نے کمنٹ کر کے کہہ دیا کہ سونیا کو بھونے وہ بھی ڈانس کریں تو پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ تین جو چینل ہیں وہ ویڈیو بنا کے اور ہماری جو ہے وہ لگا دیں گے اپنے چینل تھے ان تین چینلوں کو چھوڑو تم جس بندے کے ساتھ میچ لگا کے اس ٹائم پہ بیٹھی ہوئی تھی تمہیں پتہ ہے وہ بندہ کون ہے تمہاری بے شک کوئی عزت نہیں ہے تمہاری اپنی نظروں میں بھی شاید تمہاری کوئی عزت نہیں ہے لیکن ایک بندہ ہے جس کی نظروں میں تمہاری تھوڑی سی عزت ہے اور وہ تمہارا شوہر ہے کیونکہ وہ تمہاری کمائی کھاتا ہے سونیا میڈم وہ تمہاری کمائی کھاتا ہے جو تم ڈانس کرتی ہو وہ پیسے پھر وہ کھاتا ہے اس وجہ سے اس کی نظروں میں پھر بھی تمہاری کوئی عزت ہے لیکن جس بندے کے ساتھ تم نے میچ لگایا ہوا تھا اس کی عزت اس کے پورے خاندان میں کوئی نہیں کرتا اس کی زبان تمہارے یتیم سے بھی زیادہ بری ہے اور زبان تو چھوڑو جتنے قصے تمہارے مشہور ہیں جس لیول تک ہم نے تمہارے قصے دیکھے ہیں سنے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ اس کی وائف کے قصے ہیں تو پھر واقعی میں تم لوگوں کی پھر جوڑی جو ہے نا بڑی کمال کی ہے ایک دوسرے کو آپ لوگوں نے خوب ڈھونڈ ہے خوب ڈھونڈ ہے آپ لوگوں نے کیونکہ اگر آپ دونوں میں ووٹنگ کرائی جائے کہ کون سب سے زیادہ بے غیرت ہے کس کی وائف سب سے زیادہ بے غیرت ہے تو میرے خیال سے یہ جو پروگرام ہے یہ ففٹی ففٹی ہو جائے گا چلیں جی سونیا کے عشق والے اس چپٹر کو یہی پہ کلوز کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر والی گیم بھول گئی ہے ابھی اسی طرح سے وہ لڈو جو کھائیں ہیں جھوٹے مٹھے تو ان کی تاثیر بھی بھول جائے گی انشاءاللہ بہت جلد تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ جس طرح میں نے غصے میں یہ ساری باتیں کل کی تھی تو وہی میں پیار سے بھی کر سکتی ہوں اور وہی پھر میں نے پیار محبت سے کی یہ ساری باتیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی تک تک کہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ